بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو میں ہوں امجد نور اور آپ میرا منڈی میلہ انفو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں پھر ساتھ بھئی کے ساتھ ان کے گھر کی شد پر موجود ہوں جی السلام علیکم سلام کیا لے ساتھ بھئی تو دوستوں کو بتائیں آج ان کو کیا مفید مشورہ یا نسخہ بتانے لگے ہیں میں اصل میں ایک لاسٹ ویڈیو میں ذکر تو کر دیا تھا کافی لوگوں میں میسیج بھی آئے تھے پھر انہوں نے آپ کا کوئی لاسٹ نسخہ جو دیکھا ہے نا اس میں انہوں نے پھر یہ پوچھا میں کمنٹس بھی پڑھے ہیں مجھے میسیج بھی آئے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کافی سارے لوگوں یہ مرگیاں نا انڈے کچھے دے رہی ہیں اور انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہے تو صاحب سی بات ہے اس میں تقریباً کیلشیم کی کمی ہے زیادہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے باقی جو میں نے خوراک بتائی ہوئی ہے نا لاسٹ ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو آپ نے لگائی تھی نا پالک والی اور چاول وغیرہ وہ تو آپ ڈالیں اس میں جب آپ باجرہ جو یوز کریں گے نا اب مرگیوں کے لیے چائے بیشا بیچ میں مرگا بھی یہی باجرہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ خاص انڈوں کے لیے ہوتا ہے بڑا ہی آسان سا نسخ ہے اس کو ازمائے بڑی زبردست چیز ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اچھا یہ صحیح ہے یہ بالکل یہ کیلشم پاودر ہے یہ ہم باجرے میں نا مکس کر کے دیتے ہیں تو اس سے جو نا مرگیاں انڈا بھی اچھا اور صحیح نا موٹا انڈا اور بڑا انڈا دالتی ہیں اور جو کچھے انڈے دے رہی ہیں یا جن کا خالی وہ چھلکا اوپر نہیں ہے بالکل وہ جلیس ہی کہتے ہیں بولتے ہیں کچھا سا ہوتا ہے بالکل تو وہ دے رہی ہیں تو انشاءاللہ اس سے مضبوطی آ جائے گی یہ ایک کیلشم پاودر کہاں سے ملتا ہے یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا ویٹنری شاپ سے ملے گا کسی بھی جہاں سے یہ میڈیسن ملتی ہیں ان کے پاس جائیں گے ایک کیلشم پاودر ہے ایک میڈیسن ہے اس کا نام میں نے کیا بتایا تھا وہ جو لیکویڈ ہوتا ہے سیرپ اس کا وائٹل امین یا وائٹل امین اس طرح کچھ نام وائٹل امین کے نام سے سیرپ ہے وہ آپ لیں گے تو اول تو وہ بھی آپ کو مقدار بتا دے گا جس سے لیں گے وہ پانی میں ڈال کے پلانا ہے اور یہ دانے میں ڈال کے کھلانا ہے کتنے ٹائم پلانا ہے دانہ ایک ٹائم دے دانہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا شام کے ٹائم دانہ دے یہ جو ہے میں ابھی ڈال کے دکھاتا ہوں یہ کتنا ڈالنا ہے ایک سپون بڑھا ہے مطلب ایک کلو باجرے میں ایک سپون بہت ہے ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں بڑا ہے تو وہ ڈال دیں اور پانی جو پانی پورا دن پیتے رہیں پانی میں وہ جو ہے نا آپ کو بتا دیں گے تین چار پانی ڈراپس ڈلتے ہیں اس کے نا وائٹل امین سیرپ کے وہ آپ ادھر کسی بھی ویٹنری سٹور پر جائیں گے دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے مل جائیں گے اس سے انڈا آپ دیکھنا ہفتے دس دن بعد جو مادی انڈا اتارے گی نا وہ صحیح مضبوط بھی ہوگا اور اس کا سائز بھی پہلے سے اچھا ہوگا اور کچھا انڈا پھینکنا باندھ کر دے گی صحیح ہو گیا آپ کو تھوڑا سا چھوٹا سا ہی نسخہ ہے سیمپل ہے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنی مقدار کس چیز میں کتنی ملانی ہے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تو میں کیمرہ تھوڑا سا سمالتا ہوں اور ساتھ بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی مقدار میں کیا چیز ملانی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ایک برطن آپ لے لیں گے ٹھیک ہے اس میں تقریباً آدھا کلو باجرہ آ جاتا ہے اور یہ میں نے باجرہ رات کو لیا تھا دو کہ میں نے واپس سکھا کے شاپر میں رکھ لیا تھا ابھی یہ دیکھیں باجرہ بالکل صاف ہے ٹھیک اس میں مٹی کا ذرا بھی نہیں ہے اس میں یہ بالکل آپ میں باجرہ جب ڈالنا ہے دھو کہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اب آدھا ایک کلو باجرہ اس میں آ گیا ٹھیک ہے اب میں یہ پیکٹ کھولوں گا یہ پیکٹ کتنی مقدار ہے ساتھ بھی یہ ہوگا میرے حال سے آف کے جی کا لگ رہا مجھے تقریباً آف کے جی یا ایک کے جی ایک کے جی کا ہوگا پیکٹ ہے تقریباً ایک کے جی گا یہ تو رام سے آپ کا مینہ دیڑ مینہ چل جاتا ہے زیادہ نہیں ڈالنی مرگیاں پھر باجرہ کھانا ہی چھوڑ دیں گی ٹھیک ہے اگر زیادہ گلتی سے ڈال بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ باجرہ زیادہ کر دینا تھوڑا سا اچھا جی یہ اب میں اپنے ساپ سے نا اس میں ایک سپون ڈال دوں گا تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے آدھا گلو باجرے میں ایک سپون ٹی سپون ڈالنا ہے پانے کا چمچ ٹھیک ہو گئے ابھی ڈالتے ہیں پرندوں کو بھی تھوڑا سا ڈال کے دکھاتے ہیں کوشش کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر ہی رہنے دینا ہے بلکل وہ یہ ہے آستا آستا جب یہ پرندے کھاتے ہیں نا تو یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے یہ مرگیوں کو تیرا؟ ہاں یہ مرگی مرگا بھی کھا لے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ٹھیک ہے پانی جو پانی کیلشیم والا جو وہ وائٹل امین سیرپ ہے وہ اپنے پانی پورا دن وہ پڑھا رہے یا آپ ایک ٹائم پلائیں صبح ہو رہے اب تھنڈ ہے تو کوشش کریں نیم گرم پانی ایک کلو میں ایک ڈیڑھ چمچ باز ڈالنے صاحب سے ابھی یہ تقریباً آدھا کلو باجرہ ہے تو میں نے ایک سپون ڈالا ہے صحیح ہے؟ کھا رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں؟ تو بتا دیں دوستوں کو آخر میں کتنے دن دینی ہیں؟ یہ ریگولر رکھیں جب تک انڈے نہیں رکھتے ہیں؟ ہاں تب دینا شروع کریں جب بھی کوئی مرگی انڈوں پہ آ رہی ہے یا وہ کراس ہو رہی ہے تو اس کو لگا دیں شروع سے تاکہ انڈہ اچھا اور مضبوط آئے اور وائٹل مین سیرپ اس کے ساتھ وہ پانی میں دو ٹائم پلائیں صبح اور شام وہ آپ کو مقدار بتا دیں گے میال سے دو تین ڈراپس ڈالتے ہیں ایک گلاس میں آدھے گلاس میں یا ایک گلاس میں اتنا ڈالتا ہے وہ اب آپ کو پتا ہے میڈیسن کا مسئلہ ایشو ہے نہیں بتا سکتے تو اس لیے خالی نام بتا رہے ہیں تو وہ آپ یوز کریں انشاءاللہ دیکھیں اس سے ڈیزلٹ جو ہے نا ہنڈر پرسنٹ آئے گا انڈا پکا اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ آچھا دوستو بھائیوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ یہ نسخہ ازمائے فائدہ دے گا انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو کی بھی تیاری کرنی ہے تو اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اگر رابطہ کرنا ہے تو دسکرپشن میں فیس بک پیج موجود ہے اس کا لنک اس لنک پر کلک کریں اور فیس بک پیج پر جائیں انشاءاللہ آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں وہاں سے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ریپلائی دیں گے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ